اسلام علیکم آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ رینٹ ساوس پیزا کی ریسپی شیئر کروں گے یہ بہت ہی مزیدار بند کے تیار ہوتا ہے سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے ریسپی کے لیے سب سے پہلے جی میں نے اس کی ڈو بنا لی تھی میدہ میں نے تین کپ لے لیا تھا اس میں ون ٹیبل سپون میں نے شگر ایڈ کر دی تھی ساتھ ہی ون ٹیسپون اس میں میں نے سالٹ ڈال دیا تھا اور ایک پیکٹ میں نے اس میں یسٹ کا ڈالا تھا ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں کی مدد سے میں نے اچھی طرح سے گون لیا تھا گوندانی بلکہ اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا یہ جتنی چیزیں میں نے ڈالی تھی ساری میں نے مکس کر لی تاکہ جو میں نے خمیر اس کے اندر ڈالا ہے وہ میدے میں اچھی طرح سے سارا مکس ہو جائے ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کرنے کے بعد میں نے ایک کب جو ہے نیم گرم دودھ لے لیا تھا اور اس کو میں نے تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو میں گونتی گئی تھی تھوڑا تھوڑا میں نے اس لیل ڈالا تھا تاکہ اس کے اندر گھٹلیاں نہ بنے میں اچھی طرح سے ڈو جو ہے گون لوں ایک کب میں نے دودھ ڈال دیا تھا پھر میں نے تھوڑا سا نیم گرم پانی لے لیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ ڈو کو جو ہے میں نے گون لیا تھا مٹی والا برطن تھا اس میں میں نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا تھا اس کے بعد جی میں نے کاؤنٹر میں جو ہے تھوڑا سا میں نے میدہ ڈال دیا تھا اور اس کے اوپر میں نے دو کو تقریباً تین سے چار منٹ دوبارہ سے اس کو گون دا تھا اور یہ بہت ہی سافٹ سی جو ہے دو بن گئی تھی دو جتنی زیادہ سافٹ ہوگی پیزا اتنا ہی اچھا اور سافٹ اس کی کرسٹ ہوگی یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے گون لیا اور پھر میں نے ایک بول لے لیا اور اس میں میں نے آئل دا کے برش جیمن سے اچھی طرح سے اس کو گریز کر لیا تھا جس بھی آپ برطن میں رکھیں اس کو اچھی طرح سے گریز کریں اس سے یہ ہوگا کہ دو جو ہے بول کے ساتھ بلکل بھی نہیں چپکے گی اس کے بعد جو میں نے دو گون دی ہوئی تھی وہ میں نے اس کے اندر رکھی اور دوبارہ سے جو ہے میں نے اس کے اوپر جو آئل ہاتھوں کی مدد سے میں نے اس کے اوپر بھی آئل لگا دیا تھا تاکہ یہ اوپر سے بھی بلکل بھی ڈرائر نہ ہوں آپ چاہیں تو ایر ٹائٹ جار میں بھی اس کو رکھ سکتا ہے میں نے بول میں راکے اوپر سے شیٹ سے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر دیا تھا اور اس کو میں نے رائز ہونے کے لیے رکھ دیا تھا گرمی ہے آج کل تو یہ تقریباً ایک گھنڈے میں جو ہے دو رائز ہو گئی تھی سردیوں میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے نہیں تو گرمیوں میں یہ بہت جلدی جو ہے رائز ہو جاتی ہے جتنی دیر میں ہماری دو رائز ہوتی ہے میں آپ کو رینچ ساس جو ہے وہ بنانا بتا دیتی ہوں اس کے لیے میں نے فریش کریم جو ہے ایک پیکٹ لے لی تھی اور ساتھ ہی ایک کب میں نے اس میں ڈال دیا تھا میونیز ڈال دیا تھا اور پھر اس میں ڈالنا ہے لیمن ڈالنا ہے ہاف لیمن آپ نے ڈال دینا ہے میرے پاس فریز ہوا تھا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ساتھ اس میں نمک ڈالنا ہے ون فور ٹی سپون نمک ایڈ کر دینا ہے کالی مرچے جو ہے ون ٹی بل سپون اس میں ڈالنی ہے سوری ون ٹی سپون اس میں کالی مرچے ڈال دینا ہے اور ساتھ یہ اونین پورڈر جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے گارلک پورڈر جو ہے وہ بھی اس میں ون ٹی سپون ڈالنا ہے ساتھ میں نے پارسلے جو تھے وہ ہاف ٹی سپون اس میں میں نے ڈال دیا تھا اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اگر آپ کو مکس کرتے ہوئے لگے کہ یہ جو ساس ہے تھوڑا سا تھک ہے تو اس میں آپ دودھ ایڈ کر دیں کیونکہ ہم نے اس کو پیزے کے اوپر لگانا ہے اگر تھک ہوگا تو ٹھیک سے پلائی نہیں ہوگا میں نے اس میں تقریباً تین سے چار چمچیں دودھ ڈال دیا تھا اور یہ ساس جو ہے بہت ہی اچھی سی مکس ہو گئی تھی اور بہت ہی یہ مزے کی ساس بن گئی تھی اس کو میں نے تقریباً پندہ سے بیس من کے لیے فریش میں رکھ دیا تھا اتنی دیر میں ہم جو ہے چکن کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پہ میں نے چکن لے لیا تھا پین میں ڈال دیا تھا اور ساتھی میں نے تھوڑا سا اس میں آئل ڈالیا زیادہ ہم اس کو آئلی نہیں بنائیں گے تھوڑا سا میں نے آئلی اس میں اسمال کیا تھا اور اس کو چکن کو اچھی طرح سے ہم اس میں جو ہے تھوڑا سا اس کا کلر جب چینج ہوگا اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے تقریباً اس کو میں نے تین سے چار منٹ جو ہے اسی آئل میں چکن کو پکا لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے مسالے ڈال دیئے تھے مسالوں میں میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی نمک ڈال دیا تھا ٹپنٹیز کے حساب سے ڈال دیں میں نے اس میں آئٹ کر دی تھی ون ٹی بل سپون گارلک پورڈر ڈال دیا تھا ون ٹی سپون اس میں میں نے جنجر پورڈر اس میں آئٹ کر دیا تھا اور دہی جو ہے اس میں میں نے تقریباً تین سے چار چمک جو ہے دہی میں نے اس میں ڈال دی تھی اب اس میں کچھ اور نہیں ڈالے گا دہی کے پانی میں ہی جو ہے چکن جو ہے گل جئے گا اور اس کو میں نے ڈھام کر رکھ دیا تھا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میں ڈھام کر رکھ دیا تھا اتنے میں چکن جو ہے اچھی طرح سے گل گیا تھا اب میں نے جو ہے اس کا ڈکن ہٹا لیا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے اس کا پانی ہے سارا ڈرائی کا لیا تھا پانی ڈرائی کیا اور یہ مزیدار سا چکن جو ہے پیزے کے لیے بلکل ریڈی ہے اتنے میں جو ہماری ڈو ہے وہ بھی رائز ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی کتنی اچھی ڈو رائز ہو چکی تھی یہ تقریباً ایک گھنٹہ اس کو لگا تھا اور یہ رائز ہو گی تو اب میں اس کو تھوڑا سا کاؤنٹر پر ڈال کے دوبارہ سے اس کو گون لوں گی جو میں نے یہ دو تین کپ کی بنائی تھی سے اگر آپ تھوڑی پتلی کرسٹوالا پیزا بنائیں گے تو اس سے تین بن جائیں گے نہیں تو اگر آپ تھوڑا سا موٹا اگر آپ سانت کرتے ہیں کرسٹو اس سے دو جو ہیں پیزے لار سائز کے اسے بن جائیں گے اس کو میں نے ہاف کا لیا تھا اور میں اس کو بیلنے سے بیل لوں گی یہ ایک بڑی سی روٹی ہم اس کی بنا لیں روٹی جو ہے اس کی میں نے نارمل بیلی تھی نہ ہی زیادہ یہ موٹی تھی اور نہ ہی زیادہ پتلی تھی اور ساتھ میں نے پیزا ٹری لے لی تھی اس کو میں نے اچھی طرح سے آئل سے گریز کا لیا تھا اگر ہم اس کو آئل سے گریز نہیں کرتے تو اس میں جو ہے پیزا ساتھ چپک جاتا ہے پیزا ٹری کو آئل گریز کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر جو روٹی بے لی تھی وہ میں نے اس کے اوپر ساری ڈال دی تھی ہاتھوں کی مدد سے میں نے سائیڈوں پر ساری پھلا دی تھی پورے ٹری کے اوپر اس کو میں نے پھلا دیا تھا پھر میں نے فوک کی مدد سے اس پوری روٹی کے اوپر جو ہے اس طرح سراخ کر دیئے تھے اس کے بعد سراخ کرنے کے بعد جی میں نے اس پر جو رینڈ سوس بنایا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر پورا اپلائے کر دیا تھا اس طرح سپیچولا کی مدد سے اچھی طرح سے اس کو بھر بھر کے جو ہے اس کے اوپر اپلائے کر دینا ہے اور پھر اس کے اوپر جو چکن ریڈی کیا ہوا تھا میں نے وہ تھنڈا ہو چکا تھا اور میں نے اوپر اس کے اوپر یہ ڈال دیا تھا چکن بھی بھر کے میں نے اس کے اوپر ڈالا تھا چکن ڈالنے کے بعد مزرلہ چیز جو ہے وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے اچھی طرح سے بھر کے ڈال دی تھی جتنی زیادہ چیز ڈالیں گے پیزے کا ٹیسٹ اتنا ہی زیادہ مزے کاتا ہے چیز ڈالنے کے بعد میں نے جو ہے شملہ میچ کاٹ کے رکھی تھی وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی تھی پھر میں نے پیاز اس کے اوپر ڈالے ہیں آپ چاہیں جیسی آپ کو پسند دیں اس طرح کہ آپ اس کی پیزا کی جو ٹاپنگ ہے وہ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس پہ آلیبز ڈال دی تھی ساتھ ہی میں نے اس پہ جیلپینو پیپر جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈال دی تھی ساتھ میں نے اس کے اوپر آرگینو سپرنکل کر دیا تھا اور یہ جو ہے اس کو میں نے تقریباً بیس منٹ کے لیے 250 دگری پر اس کو میں نے جو ہے بیک کر لیا تھا اور یہ مزے دار سا ہمارا رینٹ ساس پیزا جو ہے بالکل ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس سے پہلے جی اس کے اوپر جو ساس ہے وہ بھی میں نے جو رینٹ ساس تب بنایا تھا وہ میں نے اس کے اوپر اس طرح سے اوپر ڈال دیا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بن کے تیار ہوا تھا آپ اس کو اس اس پی سے ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی یہ بہت ہی مزے کا لگے گا اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس کی جو ہے انٹرس بہت ہی زیادہ سافٹ بنی تھی اور بہت ہی اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا اور ڈیفرنٹ تھا آپ جو ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی آج کی کیسی لگی ہے موسم اچھا ہو اور ساتھی پیزا ہو اور وہ بھی رینٹ ساس پیزا ہو تو بہت ہی مزے آتا ہے میری فیملی کو یہ بہت ہی پسند آئے تھا آپ ضرور اس کو بنائیے گا وہ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ملتے ہیں نیکس ریسپی میں اللہ حافظ